موسیقی نو اپریل دو ہزار چودہ سورہ النہل آیت نمبر نائنٹی سیون جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے مولانا اس آیت کی وضاحت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی اس آیت میں جو مرکزی لفظ ہے وہ یہ ہے فَلَا نُحْ يَنْهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةً یعنی حیاتِ طَيِّبَةً والی زندگی دیں گے اس کو یہ کوئی پراثرار چیز نہیں ہے حیاتِ طَيِّبَةً کا ملنا کوئی پراثرار چیز نہیں ہے یا تمہیں پراثرار اس لئے نظر آتا ہے لوگوں کو کہ یہ اس کو لیتے ہیں لفظی مانا میں اس سے مراد ہے توفیق ملنا یا نہیں کہ مستیرس طور پر اللہ کی طرح سے کوئی ناظر ہو جائے گی نہیں حیاتِ طَيِّبَةً کی توفیق ملے گی یعنی جو آدمی سچا ایمان اپنے اندر پیدا کرے اس کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کی طرح سے اس کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ اپنے اندر حیاتِ طَيِّبَةً کی تعمیر کرے یہ یہاں پہ توفیق ملنے کی بات ہے نہ کہ کسی پراثر آتی یہ کی بات ہے تو یہ کیا چیز ہے حیاتِ طَيِّبَةً قرآن کے دوسرے مقامات کلے کا جب سمجھا جا تو بات کیلئے رہتی ہے وہ ہے دنیا سے رسک کے طیب لیتے رہنا رسک رب لیتے رہنا یعنی ایک اہی زدگی دارنا جس میں آدمی سلسل طور پر دنیا سے رسک رب لیتا رہے اس پیچر فوڈ لیتا رہے یمانی غذا لیتا رہے یعنی ہر تجربہ ہر ہر چیز جو گزرے آپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے رسک رب بن جائے اور جب رسک رب بنتا رہے گا تو اسی سے حیاتِ طیبہ تشکیل پائے گی حیاتِ طیبہ سے براد وہی چیز ہے جس کو بذکر سختیت دوسر جگہ کہا گیا یعنی بذکر سختیت بنتی لے گی تو یہ تذکیہ کا جو پروسس ہے وہ اسے بتایا گیا ہے تذکیہ کا پروسس یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور کیا یعنی اس کی معرفت حاصل کی تو جب آپ معرفت حاصل کریں گے تو یہ سادہ بات نہیں ہوگی آپ کی پوری زندگی اس سے ہل جائے گی پوری زندگی کو ایک ڈائیکشن مل جائے گا پوری زندگی میں ایک حلچل پردہ ہو جائے گی پوری زندگی آپ اس سے گزارنے گزارنے شروع کر دیں گے کہ ہر تجربے سے ہر موقع پر آپ چیزوں سے رسک غرب لیتا رہیں گے اپنے اس پریپیڈ معنی کے بنا پر یہ کوئی پراثرار چیز نہیں ہے یہ آسانی پراثرار طور پر اللہ کی طرف سے کچھ آپ کو مل جاتا ہے نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے اندر اپنے آپ کو عارف بناتا ہے عارف وہ معرفت رب میں جینے لگتا ہے جب آدمی معرفت رب میں جینے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا ذہن بنتا ہے ایک نئی سوچ بنتی ہے نئی اوی ایف تھنکیں آتی ہے اس کے اندر تو ہر چیز سے ہر چیز سے اس کو کچھ ایسی چیز ملنے لگتا ہے جسے وہ اپنے رب سے قریب ہو اپنے رب کی بریسنگ کو دریافت کریں جب یہ سب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شخصیت تعمیر ہوتی ہے ایک تذکیہ کا پروسس جاری جاتا ہے دیرے دیرے وہ شخصیت بن جاتی ہے اس کو کہایاتا ہے مذکر شخصیت پھر یہی مذکر شخصیت اللہ کو قابل قبول ہوتی ہے اور اسی کے لئے اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے ایسے انسان کے لئے تو یہ کوئی پرنسرات چیز نہیں ہے جب آپ یہ پرنو ہی ہے حضرت طیبہ یہ لیں کہ توفیق ملنا تو بہت بہت من کو واضح ہو جاتی ہے اعنی ایسے انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر حضرت طیبہ کی تشکیل کریں حضرت طیبہ کی تشکیل آدمی خود کرتا ہے بتوفیق 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 قیلائی اس کا ہرگز یہ بطلب نہیں ہے کہ حضرت طیبہ پر اثرار طور پر اس کے اندر شامل اس کو دے دیا تھی ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے آدمی اپنے اندر حضرت طیبہ کی تشکیل کرتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا آپ غضبناک ہو گئے تو غصہ دلانے کے بعد آدمی کے در کیا ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے وہ چاہتا ہے ریونج لے انتقام لے لیکن اگر آپ کے اندر ایمان ہے اگر آپ کے در معرفت ہے اگر آپ میں اللہ کو دریافت کر رکھا ہے تو وہ آپ کے چیک بن جائے گا چیک وہ آپ کو کنٹرول کرے گا اس سے کہ آپ بھڑکیں پروک ہوں انتقام کی طرف دوڑیں آپ کے طریقہ ہو جاتا ہے وہی جو قرآن میں آیا ہے کہ غصہ آتا ہے تب بھی اپنی ان کا جو ٹرپڈ مائنڈ ہے وہ ان کو سجاتا ہے کہ درگزر کرو ماف کر دو اللہ اس کا بدلہ دے گا یہ مطلب ہے اس کا تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لئے حیرت تعیبہ کی تعاوی شروع ہو گئی ایسی مثال کے طور پر آپ کو دنیا میں کسی انسان کی طرف سے نقصان کا تجربہ ہوا نقصان کا تجربہ تو یہاں بھی ایک شکل ہے کہ آپ اس سے لڑیں لڑکا اس کے چھین ہے اس سے جو اس کے پاس ہے اپنے نقصان کو کوئی کرنے کے لئے دوسرے اس شکل کیا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا ہے انسان نے اور اس کی تلافیہ کے لئے آپ اللہ کے سب دعا کریں اس کی تلافیہ کے لئے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو جب آپ پیپرنڈ مائن ہوں گے تو ایسی ہوگا اگر آپ کے اندر سچا ایمان نہیں ہے سچی معرفت نہیں ہے آپ پیپرنڈ مائن نہیں ہے تو کیا ہوگا نقصان جس نے پہنچا ہے آپ کو اسی سے آپ چاہیں گے کہ لڑ کر کے اس سے چھین ہے اس کے پاس جو کچھ ہے لیکن اگر آپ اپنے کو ایک مومنان شخصیت بنا رکھی ہے اپنے اندر اگر آپ مومن والے شخصیت بنا رکھی ہے اپنے اندر تو آپ اُدھر نہیں جائیں گے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑا دیں پھر آپ اللہ سے اس کی تلافیر چاہیں گے اس انسان کے بارے میں نیگٹیو نہیں ہوں گے جب آپ افساد کریں گے تو آپ کا حیط تیوہ کی تشکیل شروع ہوگی اسی طرح کے تجربات کے دوران جو دنیا میں پیش آتے ہیں اللہ کی توفیق سے آپ جو پوسٹی رویہ اختار کرتے ہیں ایمان والا رویہ اسی سے آپ کا حیط تیوہ کی تشکیل ہوتی ہے تیوہ ایک تشکیل پانے والا عمل ہے کوئی پراثرار تو پر کسی کوئی پراثرار آتیار نہیں ہے جب ہر تجربہ جو دنیا میں گزرتا ہے آپ نے اسی تجربے کے دوران حیط تیوہ کی تشکیل ہوتی ہے اسی تجربے کے درمیان حیط تیوہ کی تشکیل ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ آزماتا ہے انسان کو مقصر قصر کے نقصان سے مال کا نقصان جان کا نقصان اولاد کا نقصان تو اس انسان کی بشارت ہے جو کہہ دے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یعنی نقصان کو ڈاگ دے اللہ کے خانے میں جو نقصان پیش آیا وہ کسی انسان کی طرح سے پیش آیا ہوگا اپنے جیسے کسی انسان کی طرف سے لیکن اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نظام فترت کا اعتقاض آئے اللہ نے انسان کا ٹیسٹ دینے کے لیے یہ دنیا میں جو نظام بنایا ہے اس کے وجہ سے پیش آئے تو قولو انہا اللہ و انہا علیہ راجعون یہ کوئی لف سروس کی بات نہیں کہ زمان سے بول دیا نہیں اپنے جذبات کو اللہ کی طرف ڈائیورڈ کر دینا انسان سے کھوے جانے والی چیز کو اللہ سے پانی کمید رکھنا جو کچھ پیش آیا اس کو نظام فترت کرنے کیا سمجھنا جو کچھ گزرا یہ سمجھنا کیا تو اس لئے ہوا کہ کریشنل پلان آفگار کا یہ تقاضہ تھا جب آپ اس طرح سوچیں گے جب آپ اس طرح سوچیں گے تو ہر ایسی سوچ آپ کے اندر حیاتِ تعیبہ کی تشکیل کریں گے تو حیاتِ تعیبہ ایسی ایک بلنگ بنائیں آپ ایک ایٹ دو ایٹ تیس ایٹ رکھتے چلیں جہاں رکھتے چلیں یہاں تیک بلنگ تیار ہو جائے ہر ایٹ آپ کے بلنگ کی تعمیر میں اضافہ کرتی ہے تو ایسی ہے آپ کو تو حیاتِ تعیبہ کی تعمیری پیسی طرح ہوتی ہے حیاتِ تعیبہ کی تعمیری پیسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر موقع کو جب آپ پاستی طرح پر استعمال کرتے ہیں ہر موقع کو جب آپ اللہ کی مرضی کو پتابہ استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کی تعمیر میں ایک ایٹ جوڑ دی اس طرح سے بناسلسل طور پر ایٹ جوڑتی رہ گی جوڑتی ہے یہاں تک کہ پوری بلنگ تیار ہو جائے گی تو یہاں پر حیاتِ تعیبہ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی پرسرار معاملہ نہیں ہے اس آیت میں کسی پرسرار عطیہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے خود اپنے عمل کی بات ہے انسان کے خود اپنے عمل کی بات ہے جو وہ اللہ کی تعفیق سے کرتا ہے حیاتِ تعیبہ کی تعمیر آدمی خود کرتا ہے لیکن وہ دعا کرتا ہے اللہ سے بار بار اللہ کوئی آدھ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی تعفیق پہنچتی رہتی ہے یہ مطلب ہے اس کا تو یہ آیت بہت زیادہ سوچنے والی ہے یعنی آدمی کا سوچنا چاہیے کہ وہ تعفیق مجھے کسے پہنچے وہ تعفیق مجھے کسے ملے جبکہ میں اپنی حیاتِ تعیبہ کی تعمیر کا پروسس جائے رکھ سکوں پروسس یہ ایک پروسس کی بات ہے حیاتِ تعیبہ کی تعمیر ایک پروسس کی بات ہے اس سے آج میں کیا تھا ایک جگہ تو وہاں پر کچھ دیر کیلئے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر کچھ درخت چہرے پرے تو میں نے آیتِ عدلائی جو سورہ ابراہیم میں میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تمثیل ہے کہ انسانی شخصیت کسے تعمیر ہوتی یہ ہے تعیبہ کسے بنتی ہے یہ درخت ایک شجرے یہ درخت جو ہے ایک شجرے تییب ہے وہ شجرے تییب کیسے بنا وہی پروسس انسان کو اپنا اندر چھلانا ہے درخت اس طرح بنتا ہے کہ اپنے ماحول سے وہ اپنے لئے غزہ حاصل کرتا ہے زمین کے نیچے سے وہ پانی لیتا ہے منرل لیتا ہے سورج سے وہ انرجی حاصل کرتا ہے تو ساروں طرف اس کے جو دنیا ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو وہ اپنی غزہ بناتا ہے اس طرح مسلسل بڑھتا ہے گروہ کرتا ہے گروہ آغاز اس کا ہوتا ہے ایک بیج سے ایک بیج سے لیکن گروہ کرتے کرتے اپنا طرف بن جاتا ہے تو بیج پھر اکوا پھر پودا پھر تنہ پھر شاخیں پھر پتیاں پھر پھول پھر پھل یہ سب ہوتا چلا جاتا ہے تو قرآن میں شجرِ طیب یعنی اچھے درخب کے مثال دی گئی ہے ایمانِ طیب سے یا شخصیتِ طیب سے انسان کے اندر ایک پاکیزہ شخصیت یعنی حاجہ طیبہ کیسے بنتی ہے؟ وہیسی بنتی ہے جیسے درخب بنتا ہے انسان کے آس پاس بھی ایک دنیا ہے ہر لمحہ آدمی جیتا ہے ایک دنیا میں یہاں ہر طرف نیچر ہے یہاں ہر طرف سواجی حالات ہیں تو ایک طرف انسان کے درمیان دوسرے طرف نیچر کے درمیان جیتا ہے وہ یہی وہ دنیا ہے جس سے وہ غضہ لیتا ہے مثلاً آج صبح کو جب میں وہاں تھا تو اسی وقت سورج نکلا اور اسی ہی اس کی پھرنے لگی تو میں نے کہا کہ دیکھئے خطرہ خطرہ اس کعانات کا جو کریٹر ہے وہ کتنا بہربان ہے کہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ بھیل دور ہے اتنی دور سے بہت ہی بہتناسب لائٹ اگر سورج سوال سے دور ہو جائے سوال سے قریب ہو جائے تو تناسب ختم ہو جائے گا یا تو ٹھنڈک بڑھ جائے گی اگر بھی بڑھ جائے گی تو یہ زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے تو کریٹر نے بہت ہی مترسی بنداز میں انتظام کیا ہے کہ ہم کو سورج کی روشنی پہنچے اس کی انرجی پہنچے اس کو دیکھ کر کیا ہے ہم خالق کو یاد کرتے ہیں خالق سے اپنے تعلق بڑھاتے ہیں خالق کے حمد کرتے ہیں خالق کے لئے کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو جب ہم نے ایسا کہا ایسی دریاد کیا ہم نے تو ہمارے اپنی ایمان کو بڑھایا ہم نے اپنی شخصیت کو ارقضہ دیا ہم نے پھر وہاں ہوا چل رہی تھی کہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے یہ وہ سلسل طور پر آپ کے پاس آکسجن پہنچا رہی ہے آکسجن اگر ہوا آکسجن نہ پہنچائے تو ہم مر جائیں تو اس کو لے کر کہ ہم یاد کرتے ہیں خالق کو کبکہ اچھا انظام کیا اللہ نے کتین نعمت فرمائی ہے اللہ نے ہمارے اوپر تو اس طرح کی بہت چیزیں یونیورسل لیول پر جو ہماری دنیا میں ہوئی ہیں پیدا ہوئی ہیں کہ ساری قائنات ہماری خدمت لگے گئی ہیں سَخْخَنَلْكُمْ عَفِسْتَ مَعْوَاتِ وَالْلَرْدِجَمْ تو میں نے کہا کہ جب یہ آپ سوچ جائیں تو یہ نعمت جو آ رہی ہے آپ کو خالق کے طرف سے اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی ہوئی نظر آگئی کہ انسان کی طرف جو چھوڑی بہت پیش آتی ہو تو ٹوش ہو جائیں گے معمولی ہو جائیں گے اس ساری ساری یونیورس آپ کی خدمت لگے ہوئی ہے سَخْخَنَلْكُمْ مَعْفِسْتَ مَعْوَاتِ وَمَعْفِلَرْدِجَمْ جَابْ تو جب اس قائناتی بلیسنگ اس یونیورسل بلیسنگ آپ تصور کریں تو وہ چھوڑ چھوڑی باتیں اس کے لئے لے کر لوگ شکایت کرتے ہیں لوگ غصہ ہوتے ہیں لوگ کے انتقام کے تدورتے ہیں وہ سب بھول جائیں گے آپ بڑی یافت کے بعد چھوٹا نقصان آپ بھی بھول جاتا ہے مثلا فرض کی کہ ایک دکاندار ہے دکاندار کو صبح کو فرض کی کہ دس روپے کا نقصان ہو گیا اس کو لیکن شام تک اس کو کیا ہوا لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا تو دس روپے بھول جائے گا وہ یاد نہیں رکھا گا وہ لاکھ روپے کا فائدہ پانے کے بعد وہ دس روپے بھول جائے گا تو میں نے کہا اگر آپ کس طرح سوچیں قرآن کی جو آیت ہے کہ سب کچھ انسان کی خدمت لگا دیا سارے ساری چیزیں جو نیچر میں ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا یہ اگر سوچیں آپ تو اتنی بڑی نعمت میں آپ نے آپ کو پائیں گے آپ اتنی بڑی نعمت میں کہ پھر انسانوں کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں چھوٹ چھوڑ رہی ہو وہ چھوٹی دور آئیں گے آپ کو اتنی چھوٹی کہ آپ بھول جائیں گے اس کو اس کو لے کر اس کو شکاعت نہیں بنائیں گے اپنے لئے یہ ہے حیاتِ تعیبہ تو حیاتِ تعیبہ جو ہے وہ خود آدمی بناتا ہے وہ کوئی پراثرار طور پر کئی سے آتی نہیں ہے جس چیز کو قرآن میں کہا گیا ہے رزق غرب وہی رزق غرب ہی حیاتِ تعیبہ کی تشکیل کرتا ہے اور رزق غرب یہی ہے کہ آپ دنیا کے تجربات سے اپنا آپ کو دنیا کے تجربات سے آسٹیو لیسن لیتے رہے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مطلب یہی ہے ہر صورت ہر ہر اکیشن ہر سیسیشن میں آپ ایک اللہ کی یاد کرتے تھے اس طرح اپنے لیے ہر چیز میں ایک پوزٹیو رزق ملتا تھا تھا آپ کو یہی وہ چیز ہے جس سے آدمی اپنے اندر حیاتِ تعیبہ کی تشکیل کرتا ہے تو اچھے تصمیلنے چاہیے کہ حیاتِ تعیبہ کی تشکیل آدمی خود کرتا ہے اور اسرار طور پر ہونے والا واقعہ نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ توفیق اللہ کی ملتی ہے توفیق کس کو ملتی ہے جس کی نیت خالص ہو جو اللہ سے دعائیں کرے جو اللہ سے امید رکھے تو اس کو توفیق ملے گی تو توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عمل کرتا ہے انسان حیاتِ تعیبہ کی تشکیل کی معاملے میں عمل خود انسان کرتا ہے البتہ توفیق آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ اگر واضح ہو آپ کے مائن میں تو صبح سے شام تک جو آپ کو تجربات ہوتے ہیں جو واقعات گزرتے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کیا کریں گے یہ سوچے کہ اس میں سے کونسا کونسی چیز ہے جو رسک رب میرے لی ہے جو رسک طیب میرے لی ہے اس کا محاصر کروں اور اس طرح میں اپنی اندر حیاتِ تعیبہ کی تشکیل کروں تشتہ سے میں ایک بردہ دیکھا کہ چوٹیاں ریک رہی ہیں تو بہت جا کہ چوٹیاں کیوں رہ رہی ہیں وہ رسک کی تلاش میں ہیں کہیں کوئی چاول کا دانہیں مل جائے کوئی ایسی چیز مل جائے جو ان کی خوراک ہوئے کوئی شکر کا دانہیں مل جائے تو فوراں بل کر کے اس کو اٹھا کر لے آتی ہیں اسی طرح سے مومن کا معاملہ ہے مومن پوری زندگی متراشی رہتا ہے ایسے ایسے مواقع کی جبکہ وہ کسی واقع سے ان صورتال سے اپنے لئے اس غرب حاصل کر سکے اپنے اندر حیات تیبہ کی تشکیل کے لئے کوئی نیا موقع پا لے تو حیات تیبہ کوئی مشیریس چیز نہیں ہے آسان نہیں کہ مشیریس طور پر کسی کو حیات تیبہ کا یعنی وہ چیز مل جاتی ہے جس کی حیات تیبہ کا گیا نہیں آپ کا سچا ایمان آپ کی سچی دعائیں آپ کا اللہ کی طرف سچا اللہ لگانا اللہ سے سچی امدن رکھنا اللہ ایک کلام کو مطالع کرنا اللہ کی عبادت کرنا یہ سب جو آپ کرتے ہیں سچے نیت کے ساتھ تو آپ کے اندر ایک ایک توفیق آتی ہے اللہ کی طرف سے آپ کو یعنی ایک جذبہ آتا ہے ایک اسپریٹ آتی ہے ایک شعور آتا ہے اس کے تحت آپ چیزوں سے وہ آئیٹم ایکسٹرک کرتے رہتے ہیں جو آپ کے اندر ہر تیبہ کی تشکیل کرنے والے ہیں تو جس آدمی کو یہ احساس ہو جائے وہ ایک لمحہ بھی ظاہر نہیں کرے گا جیسے ایک تاجر ہے وہ کبھی ہے انکم اس کو حاصل کرنا ہے اس کو آمدنی کرنا ہے اس کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو کوئی لمحہ ظاہر نہیں کرے گا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے یہی طرح مومن جو ہے اسپیچول سنس میں کوئی موقع ظاہر نہیں کرتا بزنس من تو مٹیئرلی سنس میں مٹیئرل انداز میں سوچتا ہے اور مٹیئرل فائدہ حاصل کرنے کے لئے کے لئے وہ سوچتا ہے مومن جو ہے وہ ایمانی فائدہ اسپیچول فائدہ کے بارے ہم سوچتا ہے ہر موقع کو اس کے لئے استعمال کرتا ہے اس طرح دھیرے دھیرے اس کے اندر ہے طریبہ کی تشکیل ہوتی ہے جو اس کو جنت کا مشتق بناتی ہے تو جنتی شخصیت کی تعمیرات میں خود کرتا ہے البتہ تحفیق آتی اللہ کی طرف سے اور تحفیق اس کو آتی ہے جو واقعا اللہ کو اور اس کی جنت کا اپنا کنسن من رہا ہے تو میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو تحفیق دے کہ ہم اپنے اندر حیرتِ طریبہ کے تشکیل کریں کیونکہ یہی حیرتِ طریبہ والا انسان ہے جس کو جنت میں داخلہ ملے گا اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو تحفیق دے ہم اس معلوم کو سمجھیں عمانی میں جینا چھوڑ دیں عمانی میں جینے سے کبھی بھی حیرتِ طریبہ کی تشکیل نہیں ہوتی حقائق میں جینے سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو تحفیق دے اور اپنی انسانت سے ہمیں بار بار فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ bursts موسیقی موسیقی موسیقی